بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم کیا آپ اپنے گھر میں ہی کوئی ایسی مشین لگا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں جس مشین کی قیمت بھی کم ہو اور اس کا شور بھی کم ہو اور منافع بھی اچھا خاصہ آئے تو آپ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لی جگہ کیونکہ یہ سپیشلی آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے دوستو جتنی دیر میں ہم آپ کو اس مشین کے سارے سیٹ اپ کے بارے میں معلومات بتاتے ہیں آپ اتنی دیر ساتھ ساتھ دروش شریف بھی پڑھتے رہیں اس سے آپ کو سواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی تمام تر مشکلات بھی حل ہو جائیں گی دوستو یہ مشین آپ کے لیے بہترین مشین ہے یہ مشین بھی سستی ہے اور اس کے خام مال بھی سستے ہیں جبکہ اس سے تیار ہونے والے پروڈکٹ بہت ہی مہنگے سیل ہوتے ہیں اور ان کی مارکٹ میں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے دوستو یہ مشین سیمی آٹومیٹک مشین ہے اور اس کا نام ہے سٹک میکنگ انسینس مینیفیکشننگ مشین یہ ایک مشین ہے جو کہ اگر بتیوں کی مینیفیکشننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوستو اس مشین کا بجلی کا خرچہ انتہائی کم ہے اور اس کے اندر استعمال ہونے والی مشین نو برننگ مشین ہے دوستو یہ مشین بینا رکے چوبیس گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ نے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بس ایک مشین لینی ہے اس کے بعد اس کے راو مٹریل لینے ہیں جس کا نام ہے سار ڈسٹ سار ڈسٹ لینے کے بعد اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اور آٹے کی شکل میں گوند لینا ہے اس کے بعد آپ کو سٹکس چاہیے ہوں گی یہ بھی آپ کو انتہائی سستی قیمت میں مل جائیں گی آپ نے جو بھی آٹا گوندہ ہے اس کو مشین کے ہوپر میں لگا دیں گے سٹکس کو بھی مشین پر لگا دیں گے اور مشین کو آن کر دیں گے اب مشین اگر بتی تیار کرنا شروع کر دے گی جیسے ہی آپ کی اگر بتی مشین سے نکلے گی اس کے اوپر خوشبو لگا کر ڈرائے ہونے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے ڈرائے ہونے کے بعد آپ کی فائنل پروڈکٹ مکمل طور پر تیار ہے اب آپ چاہیں تو ان کو پیکنگ میں پیک کر کے آسانی سے سیل کر سکتے ہیں آپ ان کو جتنی اچھی پیکنگ میں پیک کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی پروڈکٹ سیل ہوگی اور اگر آپ کی پیکنگ زیادہ اچھی ہوئی تو آپ کی پروڈکٹ بینہ لیبر کے کم پیسوں میں تیار ہو کر مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے بلکل تیار ہو جائے گی دوستو یہ بزنس انتہائی ڈیمانڈ والا اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی منافع والا بزنس ہے دوستو اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ کی اگر بات کریں تو یہ مشین پر منٹ دو سو پیسز تیار کر سکتی ہے دوستو اب بات کرلیں کہ اس مشین کو چلانے کے لیے لیبر میں کتنے بندوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مشین کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی بندے کی ضرورت پڑے گی دوستو آپ اس مشین سے آٹھ، نو، دس اور بارہ انچ کی اگر باتیوں کی پروڈکشن کر سکتے ہیں دوستو اس مشین سے تیار ہونے والے مال کو آپ ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹرز کو دے دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ مال کو کیسے سیل کرتے ہیں جب بھی شروع میں آپ اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو منافع اپنی پروڈکٹ پر کم رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی پروڈکٹ کی مارکٹنگ ہو سکے جتنے زیادہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں گے وہ آپ کی پروڈکٹ کی مارکٹنگ ہوتی جائے گی اور جب ہر بندہ آپ کی پروڈکٹ کا نام جان جائے گا پھر آپ کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ زبردست بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے بزنس آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے ہماری فیملی بزنس پیڈیا کا حصہ بننا ہرگز نہ بھولیں اپنے ہوسٹ محمد حارم کو دیجئے آج کسی ویڈیو میں اجازت اپنا رکھیے کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان